آج بات انوب جلوٹا جی اور محمد رفی صاحب کی غزل اور بھجن گانے میں انوب جلوٹا جی کا کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے اس فیلم میں اپنی ایک الگی پہچان بنائی ہے اگر انوب جلوٹا جی کے نظریے سے محمد رفی صاحب کو دیکھیں تو ان کی ایک الگ ہی رائے ہے رفی صاحب کے بارے میں یہ بات ہے سن 2013 کی جب انوب جلوٹا جی کو محمد رفی آوارڈ سے نمازہ گیا تھا تب انہوں نے کچھ یادیں شیئر کی رفی صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 1976 میں ایک گانا گایا تھا فلم تھی شریڈی کے سائن بابا یہ گانا انوب جلوٹا جی نے محمد رفی صاحب کے ساتھ ہی گایا تھا یہ الگ بات ہے کہ فلم ایک سال بعد 1977 میں ریلیز ہوئی اس کو گانا کہیں یا بھجن بول تھے سائن بابا بولو سائن بابا بولو ڈگ مگ جگ ڈول رہا ہے آسن سے مت ڈولو انوب جلوٹا جی نے اس گانے کی ریکارڈنگ کے وقت کی کچھ یادیں تازہ کی انہوں نے بتایا کہ ان دنوں جب ریکارڈنگ ہوتی تھی تب 40-50 میوزیشن ہوتے تھے ریکارڈنگ ہال میں اور ریکارڈنگ ہال کافی بڑے ہوتے تھے اور اگر دو سنگر گا رہے ہوں تو دو مائک کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن اس دن جب انوب جلوٹا جی اور محمد رفیس صاحب گا رہے تھے تب وہاں پر ایک ہی مائک موجود تھا تب مائک کو بیچ میں رکھا گیا اور رفیس صاحب اور انوب جلوٹا جی آمنے سامنے کھڑے ہوئے مائک کو بیچ میں رکھ کر انوب جی نے بتایا کہ ہم دونوں کی ہائٹ ایک ہی تھی دونوں کی ہائٹ سیم تھی جس سے ہم دونوں کو مائک کو ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑا اور رفیس صاحب نے اس ٹائم انوب جلوٹا جی کو بہت انکریج کیا بہت ہنسلہ بڑھایا اور رفیس صاحب نے بہت پیار سے کہا کہ گاؤ بیٹا گاؤ شاباش اچھے سے گاؤ انوب جلوٹا جی نے کہا کہ میں اس ٹائم تھوڑا نروس تھا ہو رہا تھا کہ رفیس صاحب کے سامنے کیسے گاؤں تب انوب جی کی عمر پچیز یا چھپیس سال کی رہی ہوگی اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہے تھے کہ رفیس صاحب کے سامنے گانا ہے تب رفیس صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بلکل مت درنا اور خوب جم کے گانا اس کے بعد یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کی کافی ہٹ بھی رہا تھا انوب جلوٹا جی اور محمد رفیس صاحب اکثر پنجابی میں ہی بات کیا کرتے تھے انوب جی نے کہا کہ وہ بہت اچھے گائک اور بہت اچھے انسان تھے سب سے پیار کرنے والے بہت ہی شد آدمی تھے اور ایسے لوگ کبھی دنیا سے جا نہیں سکتے کیونکہ روز تو ہم ان کی آواز سنتے ہیں تو وہ کیسے جا سکتے ہیں آگے انہوں نے بتایا کہ اس دن محمد رفیس صاحب کے ساتھ یہ گانا گا کر ان کے دل میں جو مائک کے سامنے گانے کا ڈر تھا وہ اکدم نکل گیا آج وہ ہر گانا بہت ہی خوبصورتی سے گا سکتے ہیں رفیس صاحب کے ساتھ گا کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب رفیس صاحب کے ساتھ گایا تو میں نے مان لو کروڑوں روپے کما لیے اس ایک گیت کے ساتھ اتنی بڑی بات کہی انوب جلوٹا جی نے محمد رفیس صاحب کے لیے تو دوستو یہی تھا آج کی ویڈیو میں اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا موسیقا موسیقا